ایمپورٹن نیوز ہے اور ایمپورٹن نیوز یہ شاید حسین صاحب ریپورٹ کر رہے ہیں جو شاید حسین صاحب ان کے مطابق جو درخواست آج دائر کروائی گئی ہے اس میں جو ملزم ہے ڈاکٹر زہیر اس نے یہ اجازت مانگی ہے کہ اسے مہدی کازمی کی بیٹی سے ملنے دیا جائے اور اس نے یہ کہا کہ چونکہ وہ میری بیگم ہیں تو مجھے ملنے دیا جائے اب یہ حیرت ہے کہ یہ ملنا کیوں چاہتے ہیں یہ اتنے زیادہ ڈیسپیریٹ ہیں کیوں اگر ملنا اتنا زیادہ ضروری ہے تو وہ ماں کراچی میں جا کر زہیرے شبیرے اور قدیرے سے کیوں نہیں ملتی جو پریس کونفرنسز کرتی ہیں اور چیخوں پکار کرتی ہیں کہ میرے بیٹے وہاں پہنے ہیں اور بڑی مسیبت میں ہیں تو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے تو وہ تو نارملی فلائٹ لے کر یا پھر یہ ٹرین پہ بیٹھ کر یا گاڑی میں بیٹھ کر تو نہیں کہ کراچی جا کریں اپنے بیٹوں سے کم از کم ملنا ہے پریس ٹاک میں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی پریشان ہیں نائنگ جو شبیرے کی بیوی ہے وہ گئی کراچین سے ملنے ہیں تو وہ کیوں نہیں ملنے جا رہے لیکن یہ چونکہ اس کا ملنا زہیرے کا ملنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے انہیں پتا ہے کہ سونے کی چیڑیاں ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور بچی کا مائنڈ چینج ہو رہا ہے کیونکہ وہ وہاں پر دارالامان چائلڈ پروڈکشن میں ہے اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دوبارہ سے ری گین کر رہی ہے اس لیے اس نے ملنا ہے تاکہ وہ مزید برین واش کر سکی عدالت نے یہ چیز دیکھنی ہے اس کے اوپر بحث کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے لیکن عدالت کو یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ جب پابندی لگا دی گئی اس کے فادر کے اوپر اس کے والد کے اوپر کہ وہ نہیں مل سکتے تو پھر کیا ایک ملزم جس کے اوپر الزامات ہیں کیڈنائپنگ کے جس کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ بچیوں کو بیلا پھسلا کر لے جاتا رہا اسے ملنے کی اجازت دی جائے گی یہ ایک بڑا ہمسوالیہ نشان ہے اس کے بعد ماری علی کی ویڈیو میں زہر جیاجیہ نے ایک اور خبر بریک کی ہے اور ان کے مطابق جو مالی ٹبر ہے یا جسارک گینگ ہے انہوں نے ملک سے بھاگنے کی کوشش کی ہے کاغذات اور ویزا باقاعدہ اپلائی کر دیا تھا انہوں نے اور یہ ملک سے نکلنا جا رہے تھے یعنی کھسکنا چاہ رہے تھے تاکہ قانون کے شکنجے سے یہ کسی طرح سے نکل جائیں یہ انسانی سمگلنگ کے دفاعات ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں جس وجہ سے یہ نہیں جا سکے نہیں تو یہ بھی انہوں نے ریپورٹ کیا کہ زمینی راستوں سے بھی ایجنٹوں سے انہوں نے باقاعدہ باتشیت کی کہ کسی طرح اس مندر ٹپ کر ہم باہر پار چلے جائیں کسی طرح سے پاکستان سے ہم لوگ نکل جائیں اس کی کوشش باقاعدہ سے اس گینگ اور اس کے لوگوں نے کی ہے بے شمار لوگ چکے باہر ہیں تو ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے وہ چلے گئے ہیں یا نہیں چلے گئے لیکن اس گینگ نے ماری علی کی خبر کے مطابق باقاعدہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی ہے خیار رکھے گا اپنا اللہ حافظ